ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف جی اسلام علیکم پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے اورنج لائن کے حوالے سے جسے آخر کار سپریم کورٹ کے طرف سے گرین سیگنل مل گیا سب سے بڑا جو مجرم ہے اس تاخیر کا وہ پاکستان طریق انصاف ہے دو سو ارب روپے کی اورنج لائن کو آخر کار سپریم کورٹ کے طرف سے گرین سیگنل مل گیا ہے نہ صرف لاہور والوں کے لیے پنجاب والوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان والوں کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے شہباز شریف صاحب کی سیاسی ٹرین چل پڑی ہے اور ایک وقتی جھٹکے کے بعد لیکن ٹریک پر ابھی بھی کئی رکاوٹیں آئیں گی کیونکہ سپریم کورٹ نے اکتیس شرائط کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اجازت دی ہے کہ وہ لاہور میں اورنج ٹرین بڑا سکتی ہے ان اکتیس شرائط میں سے چند ایک جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ثقافتی ورسہ ہے لاہور کا اس کا تحفظ خاص طور پر کیا جائے گا اسے کسی صورت میں نقصان نہیں پہنچا جائے گا اور جو ٹرین کی تھر تھراہت ہے اسے خاص طور پر مونٹر کیا جائے گا جدید نظام اس کے لیے مونٹرنگ کا لائے جائے گا اور اگر کسی بھی لمحے کسی بھی موقع پر تھر تھراہت محسوس ہوئی کہ ثقافتی ورسے کے لیے نقصان دے ہے تو کام کو روک دیا جائے گا اس کے علاوہ جب یہ اورنج ٹرین کا سارا پروسس مکمل ہو جائے گا کنسٹرکشن کا تو دو ہفتے کے لیے اس کو آزمائشی طور پر چلائے جائے گا اور اگر ان دو ہفتوں میں ثابت ہو گیا کہ یہ ٹرین نقصان دے ہے کسی بھی حوالے سے محولیات کے لیے یا ثقافتی ورسے کے لیے تو اس ٹرین کو چلنے سے روک دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک پانچ رکنی خصوصی کمیٹی ہے جس میں سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جج جو ہیں اس کے نگرانی کریں گے جو کہ اس سارے اس سارے منصوبے کو منٹر کرے گی اور اس کے علاوہ حکومت پنجاب اپنی طرف سے ماہرین کی تین رکنی کمیٹی بھی بنائے گی تو بہت سخت بہت کڑی شرائط ہیں اکتیس لیکن بہرحال یہ منصوبے کی انتخابی سال ہے تو ایک طرح سے سیاسی اور انتخابی جیت شہباز شریف صاحب کی قرار دیا جا رہا ہے آج شہباز شریف صاحب اس پہ کافی خوش بھی تھے اور اسی خوشی کے لمحات میں اپنے روایتی حریف پاکستان طریقہ انصاف کو شہباز شریف صاحب بلکل نہیں بھولے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو آہ آرنج لائن کے منصوبے میں تاخیر ہوئی ہے اس کی مجرم اس کی ذمہ دار بھی نہیں اس کی مجرم جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دسمبر دوزہ سترہ میں یعنی کہ اس آہ ماہ میں ہونا تھا آرنج لائن نے لیکن اب یہ چلنا شروع ہوئی ہے تو مکمل کب ہوگی یہ سوال شہباز شریف صاحب سے بھی کیا گیا تھا انہوں نے اس سے گریز کیا اور انیشل تخمینہ اس کا دو سو ارب روپے تھا تو اب اس پہ کتنی لاغت مزید آئے گی کیا عوام کو مزید ٹیکس کے پیسے دینا پڑیں گے خرچہ پورا کہاں سے ہوگا یہی سارے سوال کریں گے اور یہ بھی سوال کریں گے کہ کیا اس تاخیر کی مجرم پاکستان طریقہ انصاف ہے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے مجھے لاہو سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے حکومت پنجاب جمعان نون لیگ کے سینر رانوما ہے پنجاب کے ملک احمد خان صاحب ملک صاحب بہت شکریہ اور میرے ساتھ ہیں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر پاکستان طریقہ انصاف کے سینر ممتاز رانوما محمود الرشید صاحب محمود صاحب آپ لوگ مجرم ہیں ہے کہ نہیں اس پر آپ سے سوال آپ کی اجازت سے پہلے اجازت دے دیں مجھے کہ میں ملک صاحب سے سوال کر لو ملک صاحب اب کب مکمل ہوگی شباشر صاحب نے تو ایوائٹ کیا جواب دینا لیکن مکمل کب ہوگی ہے جی بہت شکریہ دیکھیں اس کی جو ٹائم لائنز تھی وہ تو اگر یہ بائیس ماہ کی تاخیر نہ ہوتی تو کب سے میٹ ہو چکی ہوتی اور پھر اس کے بعد بھی ہم سمجھ دے تھے کہ پچیس دسمبر دوہزار سترہ اگر یہ فیصلہ وقت پہ آ جاتا جب چار اپریل کو یہ محفوظ کیا گیا تھا لیکن بہرحال وہ وقت گزر گیا ابھی ٹائم لائنز کے حوالے سے دیکھیں اس میں وہ گیارہ مقامات جہاں پر تاریخی ورسوں کی وجہ سے کام روکا گیا ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ کام مکمل ہو چکے اور جو بائیس فیصد رہتے ہیں اس میں کافی ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں اس میں کیونکہ تاریخی ورسوں کی حفاظت بھی اس میں ہے اندازم کب تک مکمل ہو جائے گا اپریل مائی جون ہم اس کی جو الیکشن سے پہلے اس کی جو ٹائم لائنز ہیں وہ دیکھیں میں اس پر تو ریلائے کر سکتا ہوں کہ پنجاب سپیڈ اور چیف منسٹر پنجاب کی کمیٹمنٹ جہے جہے اور جس طرح وہ ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنے منصوبوں کو مکمل کرواتے ہیں جہے اور چوبیس چوبیس گھنٹے کام ہوتے ہیں تو میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ جو بھی وقت کا متعین کریں گے یہ ہوپفولی اب فیصلہ آ جا گیا ہے تو کل یا ایک یا دو روز کے اندر ٹیک یہ ٹائم لائنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہمارے اندازے میں کیا اسٹیمیشن ہے کہ کتنے وقت میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی آپ کا چھے ماہ کا اسٹیمیٹ لگا رہا ہے اس میں نہیں یہ اس کی ہم اسٹیمیشن کریں گے کوشش آپ لوگ کی ہوگی کہ الیکشن سے پہلے پہلے آم انتخابات سے پہلے پہلے مکمل کر لیا جائے بہر صورت یہ تو ہماری کوشش ہوگی لیکن ابھی ہم یہ وعدہ نہیں کر سکیں گے لیکن دیکھتے ہیں محمد رشید صاحب تاخیر کی مجرم پاکستان تعلیق انصاف ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں پاکستان تعلیق انصاف درخواست دیکھے گئی ایسا کہنا ہے شیواز شریف صاحب کا آپ لوگ مجرم ہیں تاخیر کے عوامی منصوبے میں دیکھئے بات سنے بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی عوامی منصوبے کی مخالفت نہیں کی ٹھیک اس کے طریقے کار سے اختلاف کیا اور ہاں ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ آپ اپنی پرورٹیز کا اثر نو تیین کریں اور اس کا جائزہ لیں ٹھیک یہ شہر لہور جس میں اک سٹھ فیصد لوگ اتصا کی ریکوورٹ کے مطابق گھنڈا پانی پی رہے ہیں اور پورے پنجاب میں ستر فیصد لوگوں کو پینے کا صاف پانی میں یسر نہیں ہے پورے پنجاب کو چھوڑ دیں اس شہر میں پچھلے پچیس سال سے کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں بنا اور ہاسپٹلز کے اندر جا کے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح سے مریض فرشوں کے اوپر پڑے ہیں ایک ایک بیڈ پہ چار چار مریض پڑے ہیں ان کو نہ پروپر نگداشت ہے نہ دوائیاں ہیں نہ سٹی سکین مشینے ہیں نہ آپ کا دوسرا کوئی وہاں پر انسٹومنٹس ہیں ان حالات کے اندر آپ لاہور شہر کی آبادی کے ایک پرسنٹ کو یہ کہتے ہیں جی دو لاکھ لوگ روز سفر کریں گے دو کروڑ بیس لاکھ کی آبادی کے شہر کے میں سے ایک آدمی کے لیے ایک پرسنٹ کے لیے آپ تین سو عرب روپے خرچ کر رہے ہیں دو سو عرب تو انہوں نے کہا نہیں تھی نا آپ کہہ رہے ہیں سو عرب اور جی یہ لگے گا سو عرب اور چلیں یہ سوال کریں گے نا ملک صاحب سے ایک پرورٹی کیا یہ ہے کہ لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں ان کو پینے کا صاف پانی میں یسر نہ ہو ان کی صحت کی سہولت میں یسر نہ ہو ان کو تعلیم کی سہولتیں میں یسر نہ ہو انوائرمنٹ کا برا حال ہو اور آپ ایک پرسنٹ کے لیے آپ تین سو عرب لگا دیں اور پھر اس پہ کیا ہو یہ صوبہ پنجاب جو پہلے ساڑھے سات سو عرب روپے کا مکروز ہے اب بیس عرب روپے ہر سال اس کو پے کرنا پڑے گا سبسیڈی کی مازمیں اور یہ جو عرب روپے کا یہ لون لیا ہے تھری پرسنٹ کی ہیوی شرح پے اس کی بعد میں لیکن میاں صاحب نون لیگ والے پھر لیتے ہیں نا کہ نون لیگ کے جس منصوبے پہ پی ٹی آئی تنقید کرتی ہے پھر اسی کا رپلے کا شروع بھی کر دیتی ہے میٹرو بس پہ آپ لوگے نے تنقید کی وہ بشاور میں بنانی شروع کر دی آپ کون جانے کہ آپ اگر اگلی حکومت لیتے ہیں تو پھر خیبہ پخت انخواب میں یا جس بھی صوبے میں آپ آئیں وہاں پہ آپ اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو میں نے پرورٹیز کی بات کی جی کہ آپ ٹرین بنائیں لیکن اس وقت بنائیں جس کے ساتھ یہ پرپورس نیٹلی آپ یہ ہیومنڈیویلمنٹ کے اوپر کیا خرچ کر رہے ہیں اس کا بجٹ دیکھ لیں کہ صحت تعلیم کا پورا بجٹ دیکھ لیں اور یہ ٹرینوں کے اوپر اور انڈر پاسیز کے اوپر اور فلائی آورز کے اوپر میٹروز کے اوپر جتنے اربوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے آپ وہ دیکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے میس ٹرینزٹ سسٹم یہاں پر ایک سٹڈی ہوئی اس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا وہ پوائنٹ فائیو پرسنٹ پہ ایک سوفٹ لون تھا اور اس پہ کوئی سبسیڈی نہیں تھی دنی گورنمنٹ کو سالانہ ایک پہنی بھی نہیں دینی پڑھنی تھی ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑھنا تھا یہ میاں صاحب آپ کے یہ پوائنٹس بڑے بڑے والد ہیں اور یہ ہم سب کے ذہنوں میں ہیں ملک صاحب ان سب کا ایک ایک کر کے جواب دے دیں ایک تو یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ون پرسنٹ کے لیے آپ نے تین سو ارب خرچ کر دیئے یعنی کہ وہ سو ارب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اضافہ لگے گا ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا دو سو سے تجاوز کر جائے گی اس کی لاغت سیکنڈلی چائنہ کہتا ہے کہ یہ لون ہے حکومت پنجاب کہتی ہے یہ چین کا توفہ ہے تو یہ ڈاکمنٹ بھی ابھی تک آپ کلیر نہیں کر پا رہے ہیں آرنس ٹریننگ کی ڈاکمنٹ بھی ابھی تک آپ پبلک نہیں کر پا رہے ہیں غریدہ دیکھیں جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین سو ارب یہ درست نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ ایک جی ٹو جی کانٹریکٹ ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کانٹریکٹ ہے اور اس میں ایک ایگزم بینک ہے جس کی فینننسنگ ہے تو اس کی اگر ساری کنٹیجنسز ڈال بھی لے جائیں تو یہ دو سو ارب سے اوپر نہیں جاتا لیکن یہ اوریجنلی جو تاخیر کے باوجود دو سو ارب کہ ہی رہے گا اب میں اجازت دیں گی تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا تین لائنز کے اندر اس کی ٹوٹل کاؤس جو تھی وہ ایک سو ستاسٹھ ارب روپے تھی تاخیر کے آنے کے ساتھ اگر ہم کنٹیجنسز کو بیچ میں ڈال بھی لیں گے تو اس کی جو پرائس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ون ایٹی تھری تک جا رہی ہے لیکن وہ بھی ابھی ہم اس وقت اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ کم ہوگا وہ ایک سو تراسی کوئی کنکلوسیف نہیں ہے لیکن دو سو ارب تک اس کی جو ون نائنٹی سیون جو تھی وہ اس کی ٹوٹل کاؤس تھی لیکن اس کو جب جی ٹو جی کانٹریکٹ کرنے کے بعد ٹینڈرنگ کرائے گی پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا اور پھر اس کو فردر نیگوشیٹ کرائے گیا اور اس کی بسٹھ ارب روپیہ قیمت کم کروائے گی ٹھیک ہے سو یہ ایک اپنے طور پر ایک اچیومنٹ تھی جو گورنمنٹ نے کی ٹھیک ہے اچھا میاں صاحب کا یہ آرگومنٹ کے آہ ہیومن سیکٹر ڈیولپمنٹ میں تو میں اس اس کی بھی میں آہ آہ بڑے سوفٹ لی یہ کہوں گا ٹھیک ہے کہ دیکھیں پشاور کے اندر ابھی تقریباً ستاسٹھ ارب روپیہ سے یہ میٹرو باس تعمیر کر رہے ہیں جس کا آپ نے بھی خود ذکر کیا ٹھیک اور ان کی بھی جو ہیومن سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ان کی بجٹری الوکیشنز ہیں اب یہ پیسے تو چین سے ایک ایک ایگزیم بینک سے لیے گئے اور یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ کانٹیکٹ پروجیکٹ سپیسیفک پیسے تھے اگر یہ پیسے لینے کے بعد ہم ان کو خرچ کر دیتے صحت پر تعلیم پر تو وہ ایگزیم بینک والے یا گورنمنٹ آف چائنہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس پر میں لے جاتی کہ پیسے تو آپ کو ہم نے ٹرین بنانے کے دیئے تھے آپ نے لگا کیوں اور دیئے تو وہ بھی کوئی ویل فاؤنڈیڈ ریزن نہیں ہے اور پھر جو لوکیشن پنجاب کی ہے ٹھیک پنجاب واحد صوبہ پاکستان کا جس کا فورٹی فائیف پرسنٹ ہیومن سیکٹر کے اوپر لگتا ہے جیسے تعلیم اور صحت ہے اور وہ کیپی سے گیارہ گناہ زیادہ ہے تو یہ میں ملی صاحب آپ کو یہاں پر روکنے کی زہمت کروں گے کیونکہ اس وقت تک کے لیے وقت میرے پاس اپوزیشن کا ایک جو گرانٹ آلائنس بنانے کی کوشش کی جاری ہے نون لیگ کے خلاف تو اس میں اپوزیشن کتنی کامیاب ہو سکتی ہے اور نون لیگ کے لیے کتنے خطرات ہو سکتے ہیں جیسے جیسے دسمبر آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے سیاسی سرگرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے موسم تو بہت سرد ہے لیکن سیاسی گرمہ گرمی میں سیاسی درجہ حرارت میں شدید اضافہ ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے کہ جیسے کل زرداری صاحب نے قادری صاحب سے ملاقات کی ہے اور شریفوں کے خلاف ایک ایلائنز آپوزیشن کا بنانے کا واضح اشارہ دے دیا ہے بلکہ واضح اعلان کر دیا اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ وہ قادری صاحب کے ساتھ سرکوں پہ آنے کے لیے بھی تیار ہیں اب یہ خبر آئی ہے کہ اتوار کو پیپلز پارٹی کا دوباری میں ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جہاں پر حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے اس کے حوالے سے آگے پلاننگ کی جائے گی اس کے علاوہ کل مصطفیٰ صاحب لاہور تشریف لارہے ہیں قادری صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو اب قادری صاحب کے ساتھ عمران خان اور زرداری صاحب کے بعد مصطفیٰ کمال بھی ملنے جا رہے ہیں تو پشاور سے لے کے کراچی تک نون لی کے خلاف شباز شریف کے خلاف ایک بڑا الائنس بننے جا رہا ہے شیف رشید صاحب نے تو آج یہاں تک کہہ دیا اور شیف رشید صاحب جو ہیں وہ جڑاوالا میں پی ٹی آئی کے جلسے سے ایز یوزیولی خطاب کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ فوری میں کیک مارچ ہو جائے گا بلکہ فوری میں ہتکڑیاں لگ جائیں گی حکمرانوں کو اور مارچ سے پہلے حکومت کا کیک مارچ ہو جائے گا عمران خان صاحب نے بھی آج جڑاوالا میں خطاب کیا ان کا کہنا یہ تھا بلکہ انہوں نے ایک بار پھر ریٹریٹ کیا قادری صاحب کو اپنی حمایت کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ سرکوں پہ آنے کے لیے اور کنٹینر پہ ایک ساتھ موجود ہونے کے لیے ایک بار پھر سے تیار ہیں قادری صاحب کے ساتھ تو اس وقت جو سیاسی مبسرین ہیں وہ یہی رائے دے رہے ہیں کہ دسمبر جو ہے وہ نون لیگ کے لیے شریف فیملی کے لیے انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس میں ان کے خلاف اپوزیشن کا ایک مضبوط طاقتور الائنس کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی بھی اپنا پلڑا ڈال چکی ہے تو نون لیگ کی اب تیاری کیا ہے نون لیگ کی آگے کاؤنٹر سٹرٹیجی کیا ہے یہی پر بات کریں گے میرے ساتھ وفاقی وزیر مملکت نون لیگ کے سینئر محمداز رانوما محسن شانعباز رانچہ صاحب موجود ہیں اسلام علیکم محسن صاحب بہت شکریہ آپ پرکرام کے لیے وقت دینے پیپ ایک تو پہلے عمران خان صاحب تھے زرداری صاحب تھے قادری صاحب کے ساتھ اب کل مصطفیٰ کمال صاحب بھی شریک ہو جائیں گے شیخ رشید صاحب صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ فوری میں ہتھکڑیاں لگ جائیں گے حکمرانوں کو اور مارچ سے پہلے کک مارچ ہو جائے گا آپ لوگ کی کیا کاؤنٹر سٹرٹیجی ہے اس کے لیے دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ یہ وہ سارا ٹولہ ہے جو پہلے ماضی میں بھی برشدی جون کے خلاف پر کٹھا ہو کے یا جا ہو کے یا علیدہ علیدہ قات لگا کے مختلف شکلوں میں ان لوگ سامنے آتے رہے اور ابھی پھر ان کے ساتھ زرداری صاحب نے میں سمجھ ساؤں کہ آج جب سے یہ تخبر سن رہا مجھ سے لگ رہا ہے کہ جو بھٹو زندہ ہونے کا نعرہ پیپلز پارٹی لگاتی آ رہی تھی اور تمام جمہوری طالب علم جو تھے وہ سمجھے تھے کہ بھٹو زندہ ہے اب میرے خیال سے بھٹو صاحب جو ہے واقعی شہید ہو چکے ہیں اور زرداری صاحب کو اسی سا کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعت کو ایک آسے راستے پہ گامزن کر دیا ہے جس راستے میں جمہوری جماعتیں جو ہے وہ کمزور ہوئی ہیں مضبوط نہیں ہوئی جہاں تک ایمان خان صاحب تو وہ پہلے بھی دھرنے دیتے آئے ہیں ان کے دھرنے سارے لوگوں نے دیکھے ہیں تو یہ بیسیکلی الیکشن دوہزار اٹھارہ جو ہے یہ اس کی لیے تیاری ہو رہی ہے اور شیخ رشید صاحب جو ہے میں تو ان کو کافی زہر سنجیدہ شخص سمجھتا ہوں وہ اگر جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ پہلے بھی یہی باتیں کرتے آئے ہیں پڑید سے پہلے پڑید ہو جائے قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے کس طرح کی گفتگو وہ کرتے آئے ہیں اور پھر کہتے تھے کہ مسلمی جنون کے اتنے ارکان ٹوٹ جائیں گے اتنے ارکان ٹوٹ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی ہے اور حکومت اور مسلمی جنون کے لوگ بھی ساتھ چل رہے ہیں ہم یہ نوازلی کی ساتھ میں پورا اعتماد آج بھی ہم سب لوگ اعتماد کیے کھڑے ہیں اب بات آ جاتی ہے کہ جو صورتحال اس وقت ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے تو میں جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ سارا کا سارا جو درامہ چل رہا ہے یہ دوہزار اٹھارہ کے انیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اور حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور حکومت کے اوپر ہم تمام اسیمبلیز کیے کرو ہم اپنے شانت میں جو لوگ ہیں وہ نہ لاسکے یہ پوری ایک سازش ہے اس کے دیمے ہی تمام لوگ شامل ہو چکے ہیں اور رزاری صاحب بھی اب اس کا حسابہ حسابہ بن چکے ہیں جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب کادری صاحب کو دلے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کادری صاحب اپنا مقدمہ جو ہے وہ اگر عدالتوں میں یا جو انہیں وہاں پر تمام اس نغاز سے دائر کر رکھے ہیں اگر اس کو پرسو کریں تو وہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا بجائے کہ وہ سڑکیں نہ پیں موسیم صاحب کادری صاحب کو تو ایک سائٹ پہ کر دیں کیونکہ ان کا کوئی سیاسی سٹیک اتنا زیادہ ہے نہیں ان کا ایک ریلیجیس سٹیک ہے ان کا ایک سوشل سٹیک بن گیا ہے مورل ٹاؤن انسیڈنٹ کے حوالے سے انفورٹنیٹلی انسیڈنٹ کے حوالے سے لیکن یہ بتائیں کہ دوہزار تیرہ کے حوالے سے دوہزار اٹھارہ کا جو معاملہ ہے وہ نون لیگ کے لیے بہت سیاسی طور پر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دوہزار تیرہ میں جو پولٹیکل گراؤنڈ ریالیٹیز تھیں اس وقت پیپلز پارٹی چونکہ وہ تازی تازی اپنا ایک ٹین یورک پورا کر کے سامنے آئی تھی لوگ پہلے ہی اس سے متنفر ہو چکے تھے خفا ہو چکے تھے ان کو ووٹ پڑے نہیں امران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی اتنی گراؤنڈ کی تیاری تھی نہیں میڈیا ہائی بہت زیادہ تھی اپارنٹلی کاؤسمیٹکس بہت زیادہ تھے لیکن گراؤنڈ ان کی تیاری اتنی زیادہ نہیں تھی تو آپ لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ سویپنگ ٹو تھرڈ میں جوٹے انتخابات میں مل گئی تھی لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ امران خان صاحب بھی ڈٹے پڑے ہیں پیپلز پارٹی بھی بڑے جنگ کے واپس آنا چاہ رہی ہے ایک الائنس اس نے تیار کر لیا ہے قبل از وقت انتخابات پیپلز پارٹی پہلے نہیں چاہ رہی تھی اب اس نے بھی کہہ دیا تو یہ خطرناک نہیں ہو سکتا آپ کے لیے سیاسی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری کے پاس بھی وہی الیکٹیبلز ہیں جو الیکٹیبلز کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس وہ الیکٹیبلز ہیں جو کچھ ارسا پہلے زرداری صاحب کے پاس تھے باقی پیل قادری صاحب کا تو آپ جس طرح خود پہلے فرم کہہ جو کی ہیں کہ وہ تو پرٹیکل نیم کا ایک اپنا انگل ہے پیچھے شیخ رشید صاحب تو ایک ٹانگا پارٹی ٹائپ چھوٹی سی خود ایک شخص کی جماعت ہے اس کے اندر کوئی ایسا الیکٹیبلز ہے نہیں کسی جزہ پہ اور باقی کوئی ایسا مجھے الائنس نظر نہیں آتا ہے اس سارے کی بیچ میں کہ کوئی اس طرح کی صورتحالیم کی ہو کہ یہ کہیں پہ کوئی ایسی واضح ایک شریعت آزم کرنے ہاں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جو گرمنٹ ہوتی ہے اس کو ایک انکمبنسی کا فیکٹر جوتا ہے وہ ہٹ کرتا ہے اس میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن توقعات اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے ٹیک ہے لیکن اگر ماضی میں بائے الیکشن بودھا کے دیکھنی جائیں اور ان بائے الیکشن کا اگر ہم کمپیرزن کریں جو بائے الیکشن ہوتے تھے ٹیک ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ان کے ریزلٹ کس طرح آ رہے تھے اور ہمارے دور حکومت میں بائے الیکشن جی طرح ہوتے تھے ٹیک ہے ٹیک ہے جو لوڈ شیٹن کا کرائشنز تھا ہوں نے اس پر جس طرح سے دیلیور کیا ہے ٹیک ہے ہم نے لوڈ شیٹن ختم کر کے دکھائی ہے ہم نے پاکستان میں جو نواز سر لوڈ شیٹنگ ابھی کہاں ختم ہوئی ہے ابھی بھی پنجاب بھر میں لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے لیکن رانے صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گئے آپ سے پھر بات کریں گے اسی موضوع کے حوالے پرگرام میں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو متحدہ قومی مو جس کے بعد انہیں بہت سی سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا انہیں اپنے سیاسی کارکنان اپنے سیاسی رہنماؤں سے ہاتھ دھونے پڑے اس انداز میں کہ پی ایس پی والوں نے ان کے بہت سے رہنماؤں کو اور کارکنوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا پھر بیچ میں ایک اپیسوڈ آئی جب اسٹیبلشمنٹ کی ایمہ پہ پاک سرزمین پارٹی اور ایمکیو ایم پاکستان کا ایک کاسمیٹک الہاق کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ بری طرح سے ناکام ہو گئی اور اس الہاق کے بعد فاروق ستار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ابھی بھی کراچی کی جو سٹارک ریالٹی ہے کراچی کی جو بڑی ریالٹی ہے وہ ایمکیو ایم پاکستان ہی ہے اور پاک سرزمین پارٹی سے اب کسی صورت الہاق نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک ایمکیو ایم پاکستان اپنی زیادہ بڑی سیاسی شناخت رکھتی ہے جس کے مظاہرے کے لیے آج ہیدر آباد میں ایمکیو ایم پاکستان نے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا اور اگر یہ کہا جائے کہ ایمکیو ایم ہیدر آباد کا پاور شو کافی حد تک کامیاب رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اکبری گراؤن لطیف آباد ہیدر آباد نے ایمکیو ایم پاکستان کے کارکنان وہاں پر موجود تھے اسے پہلے پی ایس پی بھی ہیدر آباد میں جلسہ کر چکی ہے ایک اچھا بڑا جلسہ کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود آج کے ایمکیو ایم پاکستان کے جلسے سے ایک بات واسع ہو گئی ہے کہ جو شہری سندھ ہے اس پر متحدہ پاکستان کے گرفت سیاسے گرفت ابھی بھی مضبوط ہے اور اس کے لیے ایمکیو ایم پاکستان کے سیاسی مخالفین کو زیادہ محنت کرنے پڑے گی کیونکہ الیکشن دوہزار اٹھارہ زیادہ دور ہے نہیں ایک بڑا چالنج جو فاروق ستار صاحب کے لیے تھا وہ یہ کہ الطاف حسین کے نام کے بغیر کس طرح سے ایمکیو ایم والے فاروق ستار کے نام پر ووٹ ڈالیں گے لیکن آپ کو یاد ہوگا جب پی ایس پی سے ایک کاسمیٹک الہاق ناکام ہوا تھا اس کے بعد فاروق ستار صاحب نیچ کی تھی تو مبصرین کی اور سیاسی پندتوں کی یہی رائے تھی کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے سیاسی لیڈر کے طور پہ اور کراچی میں ایک متبادل لیڈر کے طور پہ وہ ابرے ہیں اور اب فاروق ستار صاحب کا جو احتمال ہے اور ان کے ساتھیوں کا جو ان پر احتمال اور بھروسہ ہے اور اس طرح ان کے کارکنان کا جو ان پر احتمال ہے وہ آج ہیدر آباد کے جلسے میں کافی کھل کے واسع طور پہ نظر آیا ایک طرف ایمکیو ایم پاکستان جہاں پر اپنی اس سیاسی گرفت کو واسع کرنے میں بہت بڑی حد تک کامیاب ہوئی ہے وہیں پر اس کے لیے سیاسی مشکلات بھی اسی طرح سے بڑھتی بڑھتی جا رہی ہیں آج ایمکیو ایم کے ایک اور ناراض جاہرما سلمان مجاہد بلوچ انہوں نے پی ایس پی کو جوائن کر لیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اپنی اسیمبلی کی نشت سے استیفہ نہیں دیں گے اس سے پہلے کراچی کے ڈپٹی میئر ارشد بہرا صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ان کے مطابق ڈپٹی میئر ہیں اور ایمکیو ایم پاکستان نے ابھی بھی ان کی نشت کے خلاف یا ڈپٹی میئر کا عوضہ ان سے واپس لینے کے لیے کوئی بڑی قانونی یا سیاسی کاروائی نہیں کی ہے تو ایک طرف سلمان مجاہد بلوچ وہ آج پی ایس پی میں شامل ہو گئے ایسے وقت میں کہ جب ایمکیو ایم کا ہیدر آباد میں پاور شو چل رہا تھا دوسرے طرف آج صویرے سے یہ خبرائی کہ سانحہ بلدیا ٹاؤن کا مرکز ملزم ہمات صدیقی وہ پاکستان واپس لائے جا رہا ہے اسے خفیہ ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا ہے کیونکہ بازابتہ طور پر اسے پاکستان حوالے کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے تو انٹرپول کے ذریعے اور انٹرپول کے معاہدوں کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہمات صدیقی کو پاکستان لائے جا رہا ہے بلکہ اس وقت کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ہمات صدیقی کو پاکستان شفٹ کیا جا چکا ہے تو کیا یہ ایک اور ازیر بلوچ کی طرح ثابت ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ازیر بلوچ کا کردار تھا یا ایمکیو ایم کے لیے جو اس کے دیگر پکڑے گئے ملزمان کا کردار تھا کیا اسی طرح سے ہمات صدیقی اور سانہ ہے بلدیا ٹاؤن جو ہے وہ ایک دکھتی ہوئی رگ ہے کراچی کی سیاست کی جس میں نہ صرف ایمکیو ایم پاکستان کے بڑے بڑے نام لپیٹ میں آتے ہیں بلکہ پاکستان پاکستان کے بڑے بڑے لوگ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں تو ایک طرف جہاں ایمکیو ایم پاکستان اپنے سیاسی چیلنجز کو کامیابی کے ساتھ عبور کر رہی ہے وہاں اس کے لیے ایک بڑے سیاسی توفان نئے سیاسی توفان بھی جنم لے رہے ہیں ہم آپ سے دیکھیں کہ معاملے کو متحدہ قومی موفمنٹ پاکستان کس طرح سے ٹیکل کر پائے گی کس طرح سے قانونی طور پہ اور سیاسی طور پہ اس کا سامنا کرے گی اور جو ایک کاسمیٹک الہاق کے بعد پتنگیں کٹنے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے اس پہ کس طرح سے قابو پائے گی کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے آج پھر کہہ دیا کہ مزید لوگ بھی ایمکیو ایم پاکستان کے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو اگر الیکشن کے نزدیک تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ کراچی میں خاص طور پہ شہری سندھ میں کس طرح سے ایمکیو ایم کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچ آئے گا تو جل سے کر کے تو ایمکیو ایم شہری سندھ پہ اپنی سیاسی گرفت کو کافی مضبوط ثابت کر پا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چالنجز بھی اسے درپیش ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ فاروق ستار صاحب ایمکیو ایم ان چالنجز سے مٹتی ہے پرگرام میں اب لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو معاملہ جروشلم جس پہ مسلمان مقدس کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کے متنازعہ فیصلے نے اور غیر قانونی فیصلے نے ناصف پوری مسلم امہ میں بلکہ پوری دنیا میں شدید غم اور غصے کی لہر بھڑکا دی ہے آج مسلمان جو ہیں وہ معاملہ جروشلم پہ یوم غم بنا رہے ہیں ناصف پاکستان میں بلکہ فلسطین سمیت پوری دنیا میں شدید احتجاج کیا گیا ہے آج خاص طور پر فلسطین میں غزہ میں مغربی کنارے پہ رامالہ پہ اور بیت اللہم میں شدید مساہرے ہوئے ہیں اور اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق ساٹھ سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں درجن فلسطینی گرفتار ہیں اور ایک فلسطینی شہید ہو چکا ہے اسرائیلی فائلی فوج کی فائرنگ کے حوالے سے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا بھی اجلاس ہوا کل عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اوائی سی کا سپیشل اجلاس جو ہے وہ تیرہ دسمبر کو ہونے جا رہا ہے سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی صدر میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر انسانی اس کو انجام دے دیں اور مسلم امہ کے پاس مسلم دنیا کے پاس اب آپشنز کیا ہیں کیا احتجاج اور مساہروں سے آگے بڑھ کے بھی کچھ ہوگا اسی حوالے سے بات کریں گے امیرے جوات سامیس راج الحق صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تلکم امیر صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لیے وقت نکالنے پہ آج پاکستان بھر میں بھی مذہبی جماعتوں نے شدید احتجاج کیا ہے پورے پاکستان میں احتجاج کیا ہے یوم غم بنایا گیا ہے لیکن یہ بتائیں کہ مسلم امہ کے اس احتجاج سے کوئی اثر کوئی فرق پڑے گا ٹرمپ کے اس فیصلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو ہمارا احتجاج تا یا رہے گا یہ بنیادی طور پر ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف بھی ہے لیکن اپنی کمرانے کو جگانے کے لیے بھی ہے کہ خدا کے لیے اب جاگنے کا وقت ہے اور بیت المقدس یہ ایک مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے ہمارے غیرت کا ایمان کا بھی مسئلہ ہے لیکن بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی آخری اقدام نہیں ہے اس لئے کہ اسرائیلیوں نے ان کے غمداران نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں مدینہ سے نکالا گیا تھا اور آخری ہم نے وہاں جانا ہے اور جہاں سے ہم نے ہمیں نکالا گیا تھا وہاں ہی ہم نے پڑھاؤ ڈالنا ہے تو اگر ہم نے آج اس اقدام کو نہیں روکا تو آگے جا کر یہ مدینہ منورہ کی طرف بھی آ سکتے ہیں اور ویسے بھی حرم کے طرح یہ بھی ایک حرم ہے اللہ کا گھر ہے تو عالمی اسلام کے سطح پر اس حجائے میں ثابت کر دیا کہ پوری ملت اسلامیہ اس مسئلے پر بلکل ایک ہے اور اس ایک ہونے کا پیغام پہلے ہمارے اپنے حکمرانوں کیلئے یہی ہے کہ وہ ایسی میں ایک موقع اختیار کر لے آپ نے بتایا نا کہ احتجاج سے کیا ہوگا احتجاج سے یہی ہوگا کہ اپنی حکمرانوں کو ایک پیغام ملے گا کہ اگر ہم نے اس بارے میں سستی کی کاہلی کی یا اس کو تسلیم کیا یا امریکہ کا ساتھ دیا یا غیر جانب داری کا راست اختیار کر لیا تو خود ان کے گریبانوں میں لیکن امیر صاحب میرا سواب وہی پر یہ کھڑا ہے کہ اپنے حکمرانوں کو پیغام دینے سے موسیقی 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 موسیقی